فیصل ایدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت امدادی کاروائیاں کس طرح آگے پڑھ رہی ہیں اسلام علیکم فیصل بھائی بہت بہت شکریہ یہ موجود ہونے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ نہ صرف آپ کے رضاکار آپ کی پوری انتظامیاں اس وقت امدادی کاروائیوں میں مشغول ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آفت ہے جو اس وقت پاکستان جس میں گھرا ہوا ہے اس وقت زمینی حقائق ہمیں بتائیے اور کن کن صوبوں میں کن کن علاقوں میں امدادی کاروائیاں ایت کاروائیوں کی طرف سے جاری ہیں اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ تباہی آئی ہیں جی سب سے زیادہ سن میں ہیں اور اللہ نے کرم کیا کے پی کے میں کہ جو ہے وہ دریا کی طاقت جو ہے وہ نیچے آنے کے بعد تھوڑا سا کم ہو گئی جی تو اللہ نے بہت کرم کیا نہ تو ہمیں بہت خوف تھا کہ کہیں یہ دریا نیچے بہت تباہی نہ مچائے صحیح ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور مزید ہم جو ہے وہاں پہ اپنی چیزیں اور یہاں سے بھیج رہے ہیں پشاور کے اندر یہاں سے ٹیمیں جا رہی ہیں جو پشاور کو بیس بنا کے وہاں کی مدد کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوں گی مزید جو اضافی مدد ہے جی ریلیف کے جو کام ہیں اس کے علاوہ ریلیف کا کام ہم نے جو ہے وہ راجنپور کے علاقے میں تونسا شریف کے علاقے میں بھی جو ہے وہ کیا ہے اور پچھلے دنوں میں اس کے بلوچستان میں بھی ہم نے کیا ہے جو سب سے پہلے تو بلوچستان میں ریس بیلا ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ تباہی مچی تھی تو اس میں ہم نے جو ہے وہ کام شروع کیا اور اس ریلیف کے کام میں جو ہمارا نیٹ ورک بنا اور جو ہمارا سسٹم بنا وہ سسٹم ہمیں سین میں کام آیا نہ تو یہ سسٹم بنتے بنتے ہفتہ دن لگ جاتا ہے اور ٹائم کیونکہ موو بنواتا ہے جب بڑے پیمانے پر ریلیف کے کاموں میں تو ٹائم آپ کو بہت دکتا ہے لیکن ہمیں صرف ہم جو ہے وہ دو دن ہمیں لگے اور اس میں ہم نے رسپونڈ کر دیا صحیح اس کی وجہ یہ تھی کہ ریس بیلا کی ڈسٹرکٹ میں ہم نے جو کام کیا تھا نا وہی سارا نیٹ ورک ہم نے جو ہے وہ سین میں اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا اور جو سپلائیز تھی اسی سٹینڈرڈز پہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ سپلائیز دینا شروع کر دی اور جب میں پہنچا ہوں اکیس تاریخ کو نواب شاہ تو پورے راستے بارش ہو رہی تھی بائیس تاریخ کو بارش تھی تیس تاریخ کو بارش تھی چوبیس تاریخ کو بارش تھی چار دن جو ہے وہ مسلسل بارشیں ہو رہی تھی اور ہماری جو راشن کی پہلی کھیپ آ رہی تھی اس کو ہم نے حالکہ قبر کیا تھا پھر بھی جو ہے وہ ہماری راشن کے کئی بیگز جو ہیں وہ پانی میں خراب ہوئے اس وقت بھی ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اور سن کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے کلاوڈی ویدر آج ہمارے سامنے تھا یہ لوگوں کی مشکلات میں کئی گناہ اضافہ کر سکتا ہے کیا تیاری ہے سوالی سے ہم نواب شاہ میں آٹھ دن سے بغیر دجلی کے بیٹھے ہوئے تھے اور مچھروں کی جو ہے وہ نیٹی جو اس کی جو ڈنگ ہوتا ہے وہ تو ایسا لگ رہا تھا جسے بائیس گیج کی نیڈل ہیں اتنا تنگ کر رہے تھے ہمیں اور مجھے ہم جو ہمارے ساتھیوں کے بارے میں خوف تھا کہ ان کو ملیریا یا ڈینگی نہ ہو جائیں کیونکہ ڈینگی بہت پھیلا ہے علاقوں میں لیکن اللہ نے کرم کیا مچھروں نے ہمیں بہت ستایا لیکن ڈینگی بھی نہیں ہوا ابھی تک ملیریا بھی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا یہ جو آپ نے خچھا یہاں پہ زائر کی ہے فیصل بھائی یہ ایک بڑا ریل تھریٹ ہے